اسلام علیکم میرا نام فرکان فرنشی ہے اور آج سے آپ جو بھی سننے والے ہیں یہ ایک سچی کہانی ہے آپ کی میری اور ہم سب کی زندگی کی کہانی ایک حیرت انگیز ماضی حال اور ایک حیرت انگیز مستقبل کی کہانی یہ کہانی کب سے شروع ہوتی ہے جب کچھ بھی نہ تھا اور اس کا اختتام وہاں پر ہوگا جب کچھ بھی نہ رہے گا آسمان سے لے گر زمین تک جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ستارے سیارے سورج وقت اور وہ تمام تخلیقات جسے ہم اپنی محدود زبان میں کائنات کہتے ہیں آج ہمارا ایک سفر شروع ہونے والا ہے اس کائنات کی کھوچ کا سفر اسے کس نے بنایا اس میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اور ہماری چھوٹی سی زمین جسے ہم دنیا کہتے ہیں جس میں کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے یہ سب جاننے کا سفر اور ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے آج سے چودہ عرب سال پہلے لیکن چودہ عرب سال ہی کیوں کیا کبھی آپ نے رات کے آسمان میں سات داروں کا یہ جھرمٹ دیکھا ہے میں چھوٹا سا تھا تو میری امی نے مجھے اس کے متعلق بتایا تھا اسے ارسا میجر کہتے ہیں یا پھر عربی یا اردو میں طبع اکبر پاکستان میں یہ جھرمٹ رات کے آسمان میں تقریبا ہر روز نظر آتا ہے اور اگر آپ کی آنکھیں دنیا کی سب سے طاقتور تربیر کی طرح ہوتی تو آپ کو اس درمیان والے ستارے کے بلکل اوپر ایک چھوٹا سا صرف دھبا نظر آتا تھا یہ جی انزیڈ الیون یعنی کہ آج تک کی سب سے دور کی کہنیشان کروڑوں ستارے ایک معمولی سے سرخ دھبے کی شکل میں اور ہم سے اتنا دور کہ اس کی روشنی جس سے تیز رفتار اس قائنات کی کوئی اور شہر نہیں ہے ہم تک پہنچنے میں چودہ عرب سال نے لے کیا ہے اس چھوٹے سے بے نام حصے میں دیکھنے سے ہمیں اتنا تو پتا چل جاتا ہے کہ ہم اپنے سفر میں کم سے کب اتنا دور تو چاہی سکیں گے لیکن چودہ عرب سالوں کا 99.9985 فیصد حصہ تو انسان سے پہلے ہی گزر چکا ہے ہم انسان تو بالکل آخری چند سیکنڈز میں آئیں تو پھر ہم کیسے اس قائنات کی پیدائش کو دیکھ پائیں گے یہ جاننے کے لئے آپ اپنے 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 وقت کی قید سے آزاد کریں اور چلے میرے ساتھ ہم ان تمام علوم کو ایکسپلور کریں گے کہ جو آج سے ہمیں اس قائنات کی ایک سچی کہانی سنانے والے ہیں ہمارے اردگرد ایک علم بہت عام ہے جسے سائنس کہتے ہیں اس سائنس کی ایک برانچ ہے کاسموگنی یعنی قائنات کی پیدائش کی سٹڈی جس کے ذریعے 1964 میں ایک دریافت ہوئی تھی یہ دریافت اتنی بڑی تھی کہ اسے کرنے والے دونوں سائنستانوں آرلو پینزیانس اور رابرٹ ملسن ان دونوں کو نوبل پرائز ملا تھا ان دونوں نے خلا میں ایک طرح کا ریڈییشن ڈھونیا تھا دریافت کیا تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ریڈییشن نہ ہی کسی ستارے سے آ رہا تھا نہ ہی کسی سیانے سے اور نہ ہی کسی دوسری کہکشان سے یہ بس خلا میں ہر طرف بکھری ہوئی ایک انرجی کی طرح تھا یہ لوگ کائنات میں جہاں کہیں بھی نظر ڈالتے ہیں انہیں یہ انرجی محسوس ہوتی دکھائی دیتی یوں لگتا تھا کہ کسی زمانے میں ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے پیدا ہو کر ہر طرف پھیل گئی ہو جیسا کہ کسی عظیم کسی زوردار دھماکے کی ایک گونج ہوتی ہے جو آج تک سنائی دے رہی لہٰذا انہوں نے اسے کوزمک مایکرو ویو ڈیک گراؤنڈ کا نام دیا آج دونیا اس دھماکے کو بگ بینک کے نام سے چاہتی ہے کہ آسمان زمین اور اس کے درمیان موجود سب کچھ پہلے ایک ہی تھا اور پھر پوری قوت سے ہونے والے ایک دھماکے کے بعد علیدہ ہوا اور اس دھماکے کا نام بگ بینک تھا لیکن اس نریافت نے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا اس مسئلے کا نام ہورائزن پرابلم ہے یعنی کہ آسمان میں ہم نے کسی جگہ یہ انرجی 46 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر پھیلی بھی نظر آتی ہے اور کسی جگہ صرف 3 لاکھ سال کے فاصلے پر اب اس مسئلے کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ کائنات میں روشنی مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے سفر کر رہی ہے جو کہ ناممکن ہے اور ہمارے علم کے مطابق تو یہ قدرت کے قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے روشنی تو ایک ہی رفتار ہوتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن تھی بھی نہیں اور اگر یہ بات سچ ہے کہ کچھ جگہوں پر روشنی رفتار مختلف ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان جگہوں پر وقت گزرنے کی رفتار بھی باقی جگہوں سے مختلف ہی ہوگی اب اس مقام پر پہنچ کر ہمیں ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید سائنس بھی ہمیں صرف ایک حد تک ہی علم دے سکتی ہے اور اس میں سائنس کا قصور ہے بھی نہیں کیونکہ ہمیں سائنس کی اس شکل سے مطارف ہوئے ابھی صرف چند سو سال بھی اس دن لہٰذا ہمیں ایک اور علم کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے چند سو سالوں سے پہلے کے لوگوں کا علم کہ وہ کیا کچھ جانتے تھے اور ان کا علم جاننے کے لیے ہمیں تاریخ ہو جانا کرے گا ایک بہت بہت پرانی تاریخ آج سے کوئی 173 سال پہلے کی بات ہے 1849 میں عراق کے شہر نینوہ میں ایک آرکیالوجسٹ آسٹن ہینری کو خدای کے دوران مٹی کی چند تختیاں ملی تھی یعنی کہ مٹی سے مری وہ ٹیبلٹس جن پر قدیم زمانے میں لکھائی کی جاتی تھی آسٹن ہینری نے ان ٹیبلٹس کو اینوما ایلیس کا نام دیا یہ بیسیکلی سات تختیوں پر لکھی ایک داستان تھی جس میں آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے کے لوگ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جب کونچھے آسمان کا نام نہ تھا جب نیچے کوئی زمین نہ تھی جب صرف پانی تھا نہ کوئی جھاڑی تھی نہ کوئی جھومپڑی تھی اور نہ ہی کوئی دلدل تھی جب کوئی نفس نہ تھا اور نہ ہی کوئی قسمت لکھی گئی تھی تب اس میں فضا کا حکم آیا ہوئی بڑی دلچسپ بات ہے اور اگر ہم اس پوری عبارت کو پڑھیں تو انہیں ایک ہزار لائنز میں کسی بھی چیز کی تخلیق سے پہلے پانی کے ہونے کا ذکر ملتا ہے کہ بس پانی تھا اور اس کے لئے ایک ہمیشہ رہنے والے باہ کا ذکر اور سب سے آخر میں انسان اور اس کی روح کا ذکر ملتا ہے جو آسمان سے آئی تھی لیکن اس عبارت کی سب سے دلچسپ بات اس کے یونانی ترجمے کا ایک لفظ لوگوس ہے یعنی کہ ایک کہی ہوئی بات آسان الفاظ میں اس جنہوں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے تخلیق کرنی چاہی تو ایک بات کہی لیکن کیا بات کہی اس معاملے میں یہ تختیاں خاموش ہیں تو چلیں ایک اور قدیم تہذیب کی طرف چلتے ہیں ایک جو ان سے بھی پہلے کے تھے پانچ ہزار سال پرانی تہذیب سمرہ کے لوگ سمرہ بھی موجودہ عراق ہی کا ایک علاقہ تھا اور انہوں نے بھی اپنی مٹی تختیوں میں لکھا ہے کہ نمو نامی ایک قوت تھی جو ہمیشہ سے موجود تھی نمو نے پانی کے ایک بہت بڑے زخیرے سے زمین اور آسمان بنائے اور آپ یہ میں سمجھے گا کہ سمرہ یعنی سمرینز کوئی چھوڑی تہذیب کی سمرہ تاریخ کی سب سے پرانی تہذیب ہے اور آج کی دنیا میں موجود چیزوں میں سے کم سے کم ایک سو اجادات سمرہ ہی کے لوگوں نے کی تھی مثلاں سب سے پہلی لکھائی رائٹنگ سمرینز ہی نے کی تھی سب سے پہلی گھڑی سب سے پہلا آپ پاشی کا نظام یہاں زکر جیومیٹری کا بھی سب سے پہلا استعمال سمرہی میں ہوا تھا چلے مان لیتے ہیں کہ صرف دو ہی تہذیبیں کافی نہیں ہیں اس لئے ہم تھوڑی سی کھوج مزید بھی لگاتے ہیں تین ہزار سال پرانا مصر جو اپنے دور کی ایک سپر پار تھا وہ لوگ بھی اپنے احراموں میں لکھی ہوئی عبارات میں بتاتے ہیں کہ نن نامی ایک طاقت میں پانی کے ایک بہت بڑے دوخانی سمندر سے زمین اور آسمان بنائے ایک ایسا سمندر جو بلکل اندھیرے میں تھا اگر تئیس سو سال پرانی یونانی تہذیب کی بات کریں تو وہ بھی پانی کے ایک کالے سمندر اوکیانوس سے زمین اور آسمانی تخلیق کے کونسپٹ کی بات کرتے ہیں لیکن آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ تہذیبیں تو ملکل ایک دوسرے کے پاس پاس تھیں ان میں زیادہ فاصلے بھی نہیں تھے ان میں زیادہ زمانے بھی نہیں گزرے تھے تو ہو سکتا ہے کہ ان تہذیبوں نے ایک دوسرے سے ہی یہ کونسپٹ سیکھے ہوں اس لیے میں آپ کو ان سب سے بہت دور واقعہ چند دوسری تہذیبوں تاریخ میں لے کر چلتا ہوں آسٹریلیا کے ایبوریجنل لوگ ان ایبوریجنلز کے مطابق تمام روحوں کی مالک ایک بہت بڑی طاقت تھی جس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا اس نے روشنی بنائی اور زمین کو زندگی لی اب ان ایبوریجنلز سے دور چائنہ کی داویسٹ میتھولوجی وہ لوگ بھی ایک ایسے خدا کا ذکر کرتے ہیں جس نے بڑے پانیوں کو الہیدہ کیا جس نے پہاڑوں کو ان کی جگہ رکھا اور یہ سب کچھ اس نے اپنے علم اور کہے ہوئے الفاظ سے کیا چائنہ کے بعد کوریا کی چیان جی وانگ میتھولوجی وہاں پہ بھی زمین اور آسمان بھی کسی زمانے میں ایک ہی ہونے کا کونسیکٹ ملتا ہے تو پھر صرف دو بڑے آزم بچتے ہیں تچلے میں آپ کو ان کے کلچرز بھی دکھا دیتا ہوں پہلے ویسٹ ایفریکہ کی مانڈے اور سنٹرل ایفریکہ کی یوروبا میتھولوجی یہ دونوں میتھولوجیز ایک بہت بڑی قوت کی موجودگی کا ذکر کرتی ہیں جو بلکل تن تن ہاں تھی اور پھر اس نے پانی سے تخلیق تھی دوسرا برعظم امریکہ کا جہاں ایک بہت پرانا قبیل ہے چھرو کی قبائل کا جو کہ ریڈ انڈینز کا ایک قبیلہ تھا بیسی بھی ایک ٹرائب تھا اور سمندر کے بیچ و بیچ واقعہ ہوائی کے جزائر جن کا باقی دنیا سے تقریباً کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی تعلق نہیں تھا وہاں پر بھی یہی کانسپچ ملتے ہیں کہ زمین اور آسمان پانی سے موجود میں آئے اور سات دن تک سب کچھ پنتا رہا اور آخر میں یورپ کا ملک فنلینڈ جہاں آج بھی وائنم آئینن کی داستان زندہ ہے کہ کیسے اس نے پانی سے تخلیق دی تھی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو ہزاروں سالوں اور ہزاروں میلوں دور کی تحزیبوں اور کلچر کے بارے میں بتا رہوں اور ان کی سٹڈی میرے لیے بڑی دلچس بھی لیکن ان مایتھولوجیز میں ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آ رہا تھا کہ ان کی کچھ باتیں بڑی مزقہ خیز کی مسئلہ فار ایکسیمپل ایفرکن کلچر میں زمین کے تخلیق ہونے کے بعد سونے کی زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کی کہانی سے آنے لگ جاتی ہے یا پھر فنلینڈ میں جہاں کی مایتھولوجی میں ایک کموہ آ جاتا ہے جو زمین اور آسمان بنانے میں وائنم مائنن کی مدد کرتا ہے اب میں اور آپ ہم سب اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ نہ ہی یہ زمین کسی زنجیر سے چکڑی ہوئی ہے اور نہ ہی یہ آسمان اور زمین بنانا کسی قوے کے باس کی بات تھی اس لیے میں نے ان تمام قسم کی مزقہ خیز باتوں کو فیلٹر کر دیا اور ان سب باتوں کو نکال کر ان کلچرز کو سٹڈی کیا اور دیکھا کہ اگر صرف اس بات کو سٹڈی کیا جائے جو ان تمام تحذیب و کلچرز میں مشترک ہیں تو ان حرف بحرف ایک ہی جیسا واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک بہت عظیم قوت جسے خدا کہتے ہیں وہ تن تن ہا تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اسی نے پانیس تخلیق کی اور یہ سب کچھ چھ یا سات دنوں میں ہوا اب اس مقام پر پہنچ کر یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے تمام کونوں میں ایک ہی پیغام بھیجا لیا تھا ہاں پیغام لانے والے مختلف تھے اور وہ مختلف بقتوں میں آئے لیکن پیغام بھیجنے والا ایک ہی تھا اور ایک بات بہت اچھے سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک علم اور بھی ہے جس کا دائرہ سائنس سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور جس علم پر دنیا کے 85% لوگ کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی شکل میں یقین رکھتے ہیں اور وہ علم ہے مذہب لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سا مذہب اس وقت تو دنیا میں تین ہزار مختلف مذہب موجود ہیں اور سب ہی کے ماننے والے اپنے مذہب کو سچا مانتے ہیں تو چلیں چند بڑے مذہب اور پرانے فلسفوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہودیت بلا شبہ بہت پرانے مذہب میں سے ایک ہے ان کے مطابق کائنات بنائی تو خدا نہیں کی تھی لیکن یہ زمین ایک چپی زمین ہے یہ جو پانی کے اوپر قائم ہے اور اوپر آسمان میں چند اور زمین کے نیجے جہنم ہے پھر عیسائیت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا تو ایک خدا ہی ہے لیکن ان کے نزدیک تمام سورج، چاند، ستارے اس زمین کے گرد کھوم رہے ہیں اور یہ ساری تخلیق صرف اور صرف سارے چھے ہزار سال پہلے ہوئی تھی اور اس سب کے علاوہ عیسائیت میں ساتھویں دن خدا نے آرام کیا پھر یونانی فلسفہ بلا شبہ ڈھائی ہزار سال پر آلے اس فلسفے کا اثر آج بھی آپ کو نظر آئے گا گریکس بھی خدا کی تخلیق کو ہی مانتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کائنات خدا نہیں بنائی ہے لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اینڈرومیڈا نامی ایک دیوی آسمان پر اڑتی چلی جا رہی تھی اور جہاں جہاں مردود گرانی جا رہی تھی کہ آج بھی اس نودیہ راستے کی مناسبت سے ہماری اپنی کہکشان کا نام ملکی بے ہے جو یونانیوں نے رکھا تھا پھر اس کے نوہ ہندویزم، بودھمت، جینیزم جو ہیں تو قرآن مذاہب لیکن کہتے ہیں کہ کائنات کا نہ تو کوئی آواز ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اختفام یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہی رہے گی لیکن اس مقام پر ذرا ٹھہریں اور ایک ایک کر کے ان تمام مذاہب پر غور کریں کہ اگر یہودی مذہب سچ کہتا ہے تو پھر ایک ہی وقت میں جپین میں دن اور امریکہ میں رات کی ہوتی ہے چپٹیز، مین یا فلیٹ آرث پہ تو دنیا کے ہر ملک میں دن یا رات ایک وقت میں ایک ہی جیسے ہونے چاہیے تھے اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اس وقت ہمارے چار ہزار پانچان سیٹلائٹس پوری دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا ایک چپٹیزی نہیں ہے پھر اگر عیسائیت سچ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کل صرف چھ یا ساڑھے چھ ہزار سال پہلے ہوا تھا تو جی انزیڈ الیون یہ روشتی تو ہم تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے تھی یہ نموکن ہوتا لیکن یہ سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ جو خدا اس قدر وسیع اور عریض کائنات کا خالق ہے وہ بھلا یہ سب کچھ بنانے کے بعد تھک ہو گیا تھا اسے تو سب سے طاقتوار سب سے آل مائٹی ہونا چاہیے تھا اور پھر اس عیسائیت کی مقدس کتاب یعنی بائبل کے پچاس ورشنز ہیں تو پھر آخر کون سا ورشنز واقعی سچا ہے ہم کون سا ورشنز پر اس مانے اسی طرح اگر یونانی یعنی کیکس ٹھیک تھے تو پھر ملکی بے گئے علاوہ ان دوسری کہکشاؤں کے اوپر یہ دودھ کس نے گرا دیا کہ جو در حقیقت کوئی دودھ نہیں ہے بلکہ ستاروں در ستاروں کے جھرمٹ ہیں اور اگر ہندویزم جہنیزم اور بدھمت سچے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع سے تھا اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا تو پھر کائنات کی تمام کہکشاؤں ایک دوسرے سے دور کیوں جا رہی ہے اور وہ بھی اتنی تیزی سے کہ صرف ہماری اپنی ملکی وہی اکیس لاکھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سفر کر رہی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سفر کرنے والی چیز کا ایک آخاز ہوتا ہے اور ایک اختتام ہوتا ہے اب یہاں پہنچ کر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ان تمام مذاہب کا بھی علم محدود ہے ہاں ان میں پیغام ایک ہی آیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہت کچھ بدل گیا البتہ ایک مذہب کے متعلق میں نے بھی آپ کو نہیں بتایا اور یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے پھر سچائی کا دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے آج سے تقریباً چونہ سو سال پہلے عرب میں ایک مذہب سامنے آیا جسے اسلام کہتے ہیں چند ہی سالوں میں یہ مذہب پورے عرب میں پھیل گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی دنیا میں بھی اور آج عیسائیت کے بعد اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اب اسلام میں بھی تخلیق کے حوالے سے ایک ایسا ہی واقعہ ملتا ہے مثلاً سورہ حود کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں تخلیق کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا لگتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی یہ پیغام اسی پیغام بھیجنے والے کی طرف سے ہی آیا تھا لیکن ایک چیز ہے جو قرآن کو ان باقی تمام کلجر سے باقی تمام مذہب کے کتابوں سے ممتاز کرتی ہے اور وہ اس کا ایک ایسا دعویٰ ہے جو کسی اور نے نہیں کیا وہ دعویٰ جو ایکچولی اس کتاب پر بلکل شروع ہو گیا ہے سورہ بکڑا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اب یہ کافی بڑا دعویٰ ہے اور ہم جیسے وہ لوگ جو اس کائنات کو کھوجنے کے لمبے سفر پر مکلے ہیں ان کی نظر سے اس دعویٰ کا بغیر دیکھے گزر جانا ممکن نہیں تھا اور یہ وہ واحد کتاب بھی ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی دوسرا ورژن نہیں ہے ایک کتاب ایک ورژن اور ایک دعویٰ یہ وہ دعویٰ ہے جو نہ کبھی کوس موکنی نے کیا ہے نہ ہی تاریخ کی کسی ٹیبلٹ نے اور نہ ہی کسی کلچر نے اور نہ ہی کسی مذہب نے لہٰذا اس کتاب کو متعرف کروانے والے شخص یعنی کہ نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تخلیق کے حوالے سے مذریاں سنتے ہیں جو اندی حادیث کی کلیکشن کی کتاب سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوئے ہیں ابو رزین بن عامر اقیلی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے کہ یا رسول اللہ تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا کہ وہ لا مقام ہے تھا جس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اس نے اپنے عرش پوانی پر تخلیق فرمایا اب دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اسلام سے ملے سورس پر بڑی مدلل اور ایڈوانس سٹیج کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ حقیقت کے ان مطابق ہیں ان میں ٹائم اور سپیس کا بھی کونسیپٹ ہے بسم اللہ مقام کا بھی کونسیپٹ ہے لہٰذا اس پوائنٹ سے آگے ہم اس مذہب کی باقی تعلیمات سے بھی یہ رہنمائی لے کر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کہاں تک لے کر شائع گا اور اس رہنمائی کا ہمارے دو بنیادی سورسز ہوں گے اسلام کی مقدس کتاب یعنی قرآن کریم اور عرب کی وہ ہستی جن پر یہ قرآن نازل ہوا تھا یعنی پہہام لانے والوں میں سے آخری پہنم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے تمام مذاہب میں قرآن کا وہ دعویٰ جسے چیلنج کرنا بہت مشکل ہے ان فیکٹ سورہ انبیاء میں ہے کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں الہدہ کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا اب یہ بات ہے تم بالکل سچ کیونکہ یقینا جب زمین اور آسمان ایک دوسرے سے الہدہ ہوئے ہوں گے تو ایک شدید ترین فورس کا دھماکہ ہوا ہوگا وہی دھماکہ جس کی گونج آج بھی آتی ہے وہی گونج جسے ہم کاظمک مایکرو ویو پیٹران کریں اور یہ دھماکہ کہکشاؤں کے تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور جانے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے کیونکہ ایک بڑی بنیادی سی بات ہے کہ اگر آپ کہکشاؤں کے ایک دوسرے سے دور جانے کو ریورس کر کے دیکھیں اسے ریوائنڈ کر کے دیکھیں تو یہ لازم ہے کہ کسی زمانے میں آپ اسے ایک جگہ ملا ہوا ہی آئیں گے اب یہ ہے تو بڑے دلچسپ انکشفات لیکن ہمیں تھوڑی سی راہمائی مزید بھی چاہیے اس لئے ہم اس کتاب کو مزید پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کم سے کم پانچ جگہ مثلا سورہ حوت، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورہ قاف اور سورہ حدیب میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے چھے دن میں پیدا کریں تو یہ کون سے دن تھے؟ کیا یہ ہماری چوبیس گھنٹوں والے دن تھے؟ بلکہ عیسائیت کی فلسفے پر تو ہمارا یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ چھے دنوں کی تخلیق کو مانتے ہوئے ہمیں جی انزیڈ یلیون نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی اور عیسائیوں کی کتاب یعنی بائبل میں اس کی کوئی اکسپونیشن ہے بھی نہیں اب یہاں پہ آپ کو وہ ہورائزن پرابلم یاد ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں وقت مختلف چکوں پر مختلف رفتار سے چل رہا ہے لیکن ای بلیو کہ یہاں سائنس سے غلطی ہوئی ہے یعنی اس بات کو ایک پرابلم کے بجائے ایک ریولیشن کا نام دینا چاہیے تھا ایک انکشاف کا نام دینا چاہیے تھا کیونکہ قرآن پاک میں وقت کا کونسپٹ بڑا واضح ہے جو عیسائیت میں نہیں ہے سورہ حج اور سورہ معارج میں تو وقت کا کونسپٹ بڑی مضاحت کے ساتھ بدلنے کی فطرت رکھتا ہوا نظرات میں ہے سورہ حج تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے ایک ہزار سال کے پراہ پراہ یا پھر سورہ معارج کے فرشتے اور روح ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے اب کہیں ایک دن ایک ہزار سال کے اور کہیں ایک دن پچاس ہزار سال کا ایک بڑی ایڈوانس لیول ہی کتاب ہے جو وقت کے کونسپٹ کو اتنی وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے ورنہ باقی کسی مذہب میں وقت کی اس طرح سے کوئی تشکیل نہیں ملکی تو پھر تو ہمیں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے قرآن پاک سے مزید رہنمائی نہیں شہیئے تھا سورہ عنعام کی بلکل پہلی آیت ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور گور کو بنایا یہ ایک حیرت انگیز قسم بھی آیا تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک سے زیادہ آسمان بنے اور اندھیرے کا بھی بننے کا ذکر ہے یہ اندھیرہ کیسے بنتا ہے؟ عام الفاظ میں تو اندھیرہ روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے The absence of light is called the darkness اور پھر آسمانوں اور زمین بنانے کے لیے خلق کا لفظ اور اندھیروں اور نور بنانے کے لیے چال کا لفظ ایسا کیا ہے؟ اور شاید سب سے اہم سوال کہ یہ سب بنانے والی حسنی اللہ کون ہے؟ ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے اندھیرے کا معاملہ کہ ستھنی صدی میں ایک جرمن ایسٹرونمر تھا ہائنریخ آلبر ہی ریز ایک قویسچن اس نے ایک سوال کھڑا کیا جسے آج ہم آلبرز پیراڈاکس کہتے ہیں اس نے کہا کہ اگر تو یہ کائنات لا محدود ہے اور یہ ہر طرف ایک جیسی پھیلی ہوئی تھی ہے تو جب ہم اب رات کو آسمان میں دیکھیں تو ٹیکنیکلی ہم جہاں کہیں بھی دیکھیں ہماری نظر کسی نہ کسی ایک ستارے پر ہی رکھنے چاہیے تھی اور رات کا آسمان اس موجودہ آسمان سے کہیں زیادہ روشن بھی ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ان روشنیوں کو دھام پہ ہوئے ہیں چھپائے ہوئے ہیں جیسے رات کے اندھیرے جیسے کوئی سیاح چیز آج تین سو سال ہو گئے ہیں لیکن آلبرز کے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب سامنے نہیں آیا علمتہ مجھے اس کا جواب سور شمس میں ملتا ہوا بھی ہوتا ہے کہ قسم ہے رات کی کہ جب اسے ڈھام لے یہ تو بڑی ایڈوانس لیول کی کتاب ہے اور دل میں مزید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ تخلیق کے راز جاننے کے لیے اس کتاب کو مزید ایکسپلور کیا جائے اور اگلا مرحلہ ہے آسمان کو سمجھنے کا کیونکہ بالاخر انسان کا آسمان سے بڑا ہی کہہ رہا ہے ایک بڑا ہی پڑانا تاب نگ رہا ہے ہم سوڑیوں سے آسمان کی طرف دیکھتے چلے آئے ہیں یہاں تک کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھنے والوکے نام بھی رکھ دیئے کہ جسے آسمان اور اس کے بادل پسند ہوں اسے ہم نے نیفو فائل کا نام دے دیا جسے آسمان کی گرج پسند ہوں اسے ہم نے سرونو فائل کہینے لگئے جسے اس آسمان سے آنے والی بارش پسند ہوں اسے پروویو فائل بول گیا جسے Rule بات کا آسمان اور اس کے ستارے بہت پسند ہوں سے ہم ایسٹرو فائل کہنے لگ گئے اور جو آسمان اور اس کے چاند سے محبت کرے اسے ہم نے سلونو فائل کا ٹائٹل دے گیا اس کے یہ آسمان آخر ہے کیا؟ ہم آپ کو مزید بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنا ایک چھوڑا سا تجربہ رکھنا چاہتا ہوں یہ چپٹر لکھنے سے پہلے میں نے تقریباً ڈیس لوگوں سے سوال کیا تھا کہ آپ کی خیال میں آسمان کسے کہتے ہیں؟ کسی نے جواب دیا کہ اوپر جو نیلا رنگ نظر آتا ہے اسے آسمان کہتے ہیں کسی نے کہا کہ بہن ٹو اوپر جا کر ایک سفید سی چادر ہوگی اسے آسمان کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ بات لوگو آسمان کہتے ہیں الغرس کے بڑے دلچسپ سوات جو بات سننے کو ملتے ہیں تو چلے سرسری طور پر سائنس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ آسمان کیا ہے؟ اب یہ نیلا رنگ تو صرف ہماری فضاء ہیں اور یہ نیلا اس لیے کیونکہ جب سورج کی سات رنگوں پر مشتمل روشنی ہماری فضاء میں داخل ہوتی ہے تو فضاء میں موجود گیسز کی وجہ سے نیلا رنگ باقی روشنی سے الہداؤ کر ہر طرف پھیل جاتا ہے کیونکہ نیلے رنگ کی طور موجھ اس کی ویولینڈ سب سے کم ہوتی ہے اور شام کے وقت یہ نیلا ہٹ غائب ہوگر سرخی اس لیے پھیل جاتی ہے کیونکہ تم سورج افق کے قریب تر ہوتا ہے اور سورج اور ہماری آنکھوں کے درمیان موجود فضاء یہ 38 فیصل زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے 38% ڈینسر ایٹموسفیر آپ نے بھی سکائے لیکن یہ فضاء کی طائعہ اوپر کہاں تک جاتی ہے سائنس اس کا جواب دیتی ہے انفیکٹ ساڑھے چھے میل اوپر تک آپ کو اسی فضاء کی طائعہ ملے گی سے ٹروپوسفیر کہتے ہیں ہماری دنیا کا سارا موسم اسی فضاء میں پر پیدا ہوتا ہے بادل، بارش، توفان بلکہ ہم خود بھی اس طائعہ میں ہی رہتے ہیں بلکہ دور دور تک نظر آنے والے بادل بھی اسی ساڑھے چھے میل کی طائعہ میں پیدا ہوتے ہیں لیکن پھر اس سے اوپر گیا ہے اس سے اوپر آپ کو اکتیس تھرڈی ون مائل ٹھک ایک اور لیئر ملے گی جسے سٹریٹوسفیر کہتے ہیں اکتیس میل موٹی ایک طائعہ جتینا آپ نے بدنامہ زمانہ آزون کی طائعہ کے بارے میں بھی سنا ہوں گا کہ جو سورج کی خطرناک شوہوں سے زمین کا تحفظ کرتی ہے آزون نے وہ بھی اسی طائعہ میں پائی جاتی ہے بلکہ اس طائعہ کے نسلے حصے میں بہت ساری کمرشل فلائٹس اور اس کے درمیانے حصے میں کچھ جہاسوسی جہاز بھی سپر کرتے ہیں سم سپائی جیٹس لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے اس سے اوپر فیفٹی تھری مائلز تھک ترپن میل موٹی ایک اوڑت ہے جسے نیزوسفیر کہتے ہیں یہاں پر انسان کے لئے تو زندگی نہ ہمکن ہے کیونکہ ایک تو یہاں پر ٹمپریچر مائنس پلائٹی ڈگری سینٹیگریٹ تنگیر چاہتا ہے اور دوسرائی یہاں پر ہوا منا ہونے کے برابر ہے اور بیسکلی یہ ہی ہوتا ہے جس میں داخل ہوتے ہی شہاب ساکر جلنا شروع ہو جاتے ہیں جن کی پورا سراریت کے بارے میں میں آپ کو دسویں چپٹر میں بنا ہوتا ہے لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر مزید ایک تین سو میل موٹیت ہے جسے تھرموسفیر کہتے ہیں تری ہنڈرڈ مائلز تھک لیئر یہ وہ تائیں جہاں ہمارے زیادہ تر سیٹلائنز ہماری دنیا کے گرد گروب رہی ہیں یہ ہی ہوتا ہے جہاں دنیا کی خوبصورت ترین گہرے سبز رنگ کی روشنیاں پیدا ہوتی ہے جنہیں ہم اورورا لائٹس کہتے ہیں دنیا کے خوبصورت ترین لائٹ شوز میں سے ایک اور میری پسندیدان ٹارک ورنگ کروڑا لائٹس لیکن دن سے اوپر کیا ہے؟ اس کے بعد ہماری زمین کی وہ حد ہے جسے کارمن لائن کہنے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر خرب ہا خرب نیل تک پھیلی ہوئی خلا کا آغاز پہنچا گا ہے اتنی دور تک پھیلی ہوئی کہ پھر انجیز ایلیون کی روشنی کو بھی ہم تک پہنچنے کے لیے چودہ عرب سال تک سفر کرتے رہنا پڑتا ہے لیکن سب کے دوران آسمان کہاں پہ آئے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر سائنس ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ یہ مقام اس کے علمی دائرے سے باہر ہے یہاں سے آگے کی دنیا کیسی ہے؟ آسمان کہاں انچا کر ملے گا؟ آسمان آخر ہے کیسا؟ اور آسمان کے اوپر کیا ہے؟ ان جوابوں کے یہ اب ہمارا علمی سورس ہے قرآن اور حدیث قرآن پاک میں آسمان سے پانی کے اترنے کا ذکر کم سے کم ٹرنٹی ٹو ٹائمز ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا لیکن پانی اتارنے والے بادل تو صرف دو کلیومیٹر انچائی پر ہوتے ہیں اس لئے ہمیں قرآن میں آسمان کی مزید صفات بھی ٹنگلی ہوں گی اس لئے کم سے کم تین جگہ آسمان کے محفوظ چھت ہونے کا ذکر بھی ملا گیا پھر دو جگہ اس محفوظ چھت کو تھامے جانے کا بھی ذکر ملا کہ کہیں وہ گر نہ پڑے اب یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان کسی چیز سے ہمارا پروٹیکشن کر رہے ہیں ہمیں تحفظ دے رہے ہیں اور خود آسمان کو بھی تحفظ مل رہے ہیں کہ کہیں یہ گر نہ پڑے تو پھر کیا یہ آسمان اور زون یا اس جیسی زمین کی حفاظت کرنے والی تحوں میں سے کسی تح کا نام ہے شاید ابھی بھی کلوز کافی نہیں ہے اس لئے آسمان کی مزید صفات ڈھونڈنے کے لئے ہمیں اس کتاب کو مزید پڑنا ہوگا سورہ تارک نے اسی آسمان کی ایک بڑی حیرت انگیز صفت بتا کر اس کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ قسم ہے پڑٹانے والے آسمان کی اب جو لوگ لٹریچر اور کلائمٹالوجی یعنی فضا کی سفری سے واقع ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ موسم تو صرف چار ہی ہیں یعنی یہ سردی، گرمی، بہار اور خزان لیکن آبو ہوا ایفیکٹ پاراں کی سنگی ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی آسمان میں موجود فضا سے انفیونسٹ ہوتی ہے جو آسمان سے پلٹ پلٹ کر زمین کی طرف آتی ہے مثلاً بارش، لند، نمی، برفباری، طوفان، ہوائیں ان سب کا اپنے خاص پیریڈز پر پلٹ پلٹ کر زمین کی طرف آنا اس خاص ایریا میں موجود آسمانی فضا سے ڈائریکٹلی منسلک ہے پھر تین جگہ پر مجھے سورج، چاند اور ستاروں کا اس طرح سے ذکر ملا کہ وہ بھی آسمان میں موجود ہیں مزید دو جگہ پر مزین کر دینے والے ستاروں کے بھی آسمان میں ہونے کا ذکر ملا اور تین جگہ آسمان میں موجود بروج کا ذکر ملا کہ آسمان میں برج بھی ہیں مثلا سورہ ہجر کی سولوی آیت یہ بتاتی ہے کہ آسمان میں دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بروج رکھ کر اسے مزین کر دیا گیا یہ ایگزیکٹلی کون سے بروج ہے کون جانتا ہے لیکن نائنٹین ایڈی فائف میں ایک تصویر کھینچی گئی تھی جسے کائنات کی دس خوبصورت تری تصویروں میں شامل کیا گیا تھا یہ اس قدر خوبصورت تصویر تھی کہ اسے بعد میں بھی کئی مرتبہ کھینچا گیا تین بلند و بالاستوں جنہیں انفیکٹ نام بھی تخلیق کے بروج یعنی کہ پلرز آف کییشن ہی دیا گیا تھا جو دیکھنے والوں کے لیے پچھلے ستائیس سال سے مزین ہے خوبصورتی کا پائز ہے مصہور کر دینے والے ہیں اب کم سے گم یہاں پہنچ کر اتنا ضرور کلیر ہو جاتا ہے کہ آسمان بہت اوپر تک پھیلا ہوا ہے سورج، چاند، ستاروں اور بروج کے علاوہ قرآن پاک میں آسمان کی اور بھی صفات ہیں مثلاً آسمان میں پگلے ہوئے شولوں کے جلنے اور پیزی سے لپکنے کے اشارے ایسے ہی افرید ستاروں کے اشارے جہاں پوری کی پوری کہکشائیں گم ہو جائیں اور ان کا پتہ نہ چاہے بلکہ مجھے قرآن پاک میں ہی آسمان کے اندر ایسے ستاروں کے ہونے کا بھی ذکر ملائیں جن کی دھمیں ساٹھ لاکھ میل تک لمبی ہو سکتی ہیں لیکن یہ سنبات میں پہلے ہم اپنے آسمان تک کے جانے کے سفر کو جائی رکھیں گے اس قدر عظیم حیرت قضاء اور مزین کر دینے والے برج، سورج، چاند، ستارے صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی ہوئے کہ تو ہو نہیں سکتے ستارے تو انفیکٹ دوسی کہکشاں میں بھی موجود ہیں جہاں ہماری ملکی ہوئے میں چار سو عرب ستارے ہیں جن میں سے ہمارا سورج صرف ایک ستار ہے وہاں ہماری سب سکریری کہکشاں ہماری نیبری گیلیکسی یعنی کہ انڈرومیٹا میں دھائی گنا زیادہ ستارے ہیں یعنی کہ ایک خرب سے زیادہ ستارے ہیں اور ملکی ہوئے اور انڈرومیٹا جیسی مزید دو خرب کہکشاں ہیں اور نہیں ہیں تو کیا یہ سارا پھیلاؤ آسمان ہے؟ آخر اس کی بلندی کہاں تک ہے؟ اس بات پر مزید تحقیق کرنے سے چار جگہ مجھے آسمان کی بلندی اور وسط کے مطلق آیات ملی اور ان میں سے دو تو بڑی واضح آیات ہیں مثلا سورہ غاشیہ کہ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ یا پھر سورہ زاریات کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے پھیلانے والے ہیں؟ اب ان تمام آیات کو سامنے رکھنے کے بعد کچھ کچھ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آسمان کی حدود تو شاید ہمارے اوپر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اس کا پھیلاؤ بہت اوپر کا کہہ لیکن کیا؟ اس کے پھیلاؤ کی کوئی آخری حد بھی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں اس پھیلاؤ کی دھی ایک حد ہے ایک کنارہ ہے جس کے متعلق انفینٹ سورہ نازیات اور سورہ رحمان میں ہے سورہ نازیات کیا تمہارا تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسے اللہ نے بنایا ہے اور اس کی سمک یعنی اس کی بیرونی سطح کو بلند کر دیا ہے اور دوسری آیت تو بڑی قوت والی ہے جس میں بیسیکلی ایک کھلا چیلنج بھی دیا گیا ہے سورہ رحمان اے جنوئنس اگر تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ بغیر طاقت کے تم نہیں نکل سکتے تم پر آگ کے شولے اور دھوہ چھوڑا جائے گا اور تم خود کو نہیں بچاس ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دیکران بلندیوں کے بعد جن کے فاصلے نہ ہی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک ایسی جگہ ضرور آئے گی جہاں آسمان کی ایک سمک ہوگی یعنی اس کی کسی جسم کوئی سطح ہوگی جہاں پہنچنے والوں پر دھوہ اور آگ کے شولے گئیں گے اور شاید وہی جگہ ہماری دنیا کے آسمان کے پھیلاؤ کی حد ہے اس کی سطح ہے اس کا کنارہ ہے اور ہمارے اس آسمان کا پھیلاؤ اس کی بلندی شاید ہمارے ایٹموسفیر سے لے کر وہاں کہیں بہت دور بہت اوپر تک اس کی سمک تک جاتا ہے اس لئے تو اسی آسمان کے اندر سے پانی بھی اتر رہا ہے سورج اور چاند اور ستارے بھی اسی آسمان میں تہر رہے ہیں ستاروں سے مزین بھی یہی آسمان ہے آسمان ایک بہت بڑا پھیلاؤ ہے شاید ہمارے سروں کے اوپر سے شروع ہو کر کھرب ہا کھرب میل تک پھیلا ہوا ایک پھیلاؤ جس کی بل آخر ایک سطح آئے گی لیکن اس کے متعلق بتانے سے پہلے میں آپ کو چند چھوڑی چھوڑی باتیں بتانا چاہتا ہوں قرآن میں آسمان پر اپنے تحقیتی سفر کے دوران مجھے چار جگہ آسمان کے ڈیزائن کے بارے میں ملا چھے جگہ مجھے آسمانی مخلوقات کے متعلق ملا تین جگہ مجھے آسمان سے رزق بھی اترتا ہوا دیکھنے کو ملا چھے جگہ آسمان کے دروازے اور راستے دیکھنے کو ملے دو جگہ آسمان کے جذبات کے بارے میں بھی ملا دو جگہ جنات اور شیعتین کا آسمان میں آنا جانا بھی دیکھنے کو ملا تین جگہ آسمان سے اترنے اور اس نے چڑھنے والی چیزوں کے بارے میں سیکھنے کو ملا سولہ جگہ آسمان کے مقدر کے بارے میں جاننے کو ملا کہ بل آخر اس کے ساتھ ہوگا کیا اور پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان تخلیق کے قسم اٹھائے جانے کے بارے میں ملا ان تمام باتوں کو میں وقت آنے پر آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کروں گا کہ آسمان میں رہنے والی ہوں مخلوقات کون سی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو آسمان سے اترتی اور اس میں چڑھتی ہیں اس میں دروازے اور راستے کون کون سے ہیں یا پھر آسمان کا مقدر کیا ہوگا البتہ ایک اور بات ہے کہ قرآن پاک میں ساتھ جنا مجھے آسمانوں کی تعداد کے بارے میں ملا کہ وہ بھی ساتھ ہی ہے اور اب یہاں سے آگے میں باری باری آپ کو ان آسمانوں کے بارے میں بتاؤں گا اتنا تو واضح ہو چکا ہے کہ آسمان کے اس پوائنٹ تک ہماری سائنس کے ذریعے رسائی امپوسیٹی ناممکن تھی لہذا قرآن احدیث کے سائے میں میں نے آسمانوں کی کمپوزیشن کے مطلق مزید ایکسپنور کیا اور چودہ ہی صدی کے مصری سکالر حافظ جلال الدین سیوتی کیے کتاب اس سمایہ الہیات و سمیہ میں مجھے ان آسمانوں کی ایک بڑی ڈیٹیلٹ ایک بڑی تفصیلی ڈسکرپشن میں لیا اور اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر کارمن لائن کے پرے پرے یعنی کہ جو ہماری آخری حدود ہے پہنچنے کی اس سے پرے پرے اللہ محدود مصدوں کے اوپر کیا ہے ہمارے اوپر سے شروع ہو جانے والے اس پہلاو کی سب سے آخری حد پہلا آسمان ہے کہ جو آسمان دنیا ہے جو پانی کا بنا ہوا ہے اور اس کا نام رقیہ ہے اور شاید اسی پانی کی وجہ سے پہا پہنچنے والے پر سورہ رحمان کے مطابق دھوان چھوڑے جانے کا ذکر ہے میراج والی حدیث کے مطابق اسی پہلے آسمان میں حضرت آدم و حووہ علیہ السلام رہتے ہیں اور کچھ روایات کے مطابق اسی پہلے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب نام یہ کیسے فرشتے کو دیکھا تھا جس کا جسم آدھا مرک اور آدھا آگ کا بنا ہوا ہے اسی پہلے آسمان کے پانی کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں رومن حکمران ہرکل یعنی ہریکیلس نے معاویہ کو ایک خط لکھا تھا اس نے کہا کہ مجھے ان چند چیزوں کے بارے میں بتائیں جن کے متعلق اکثر لوگ سوال کرتے ہیں لیکن جواب ان باتوں میں سے دیں جو نبی دوت کی تعلیمات میں سے ہوں معاویہ نے وہ خط ابن عباس سنگل تعالیٰ نے مکم بجمع دیا تاکہ وہ اس کا بہتر جواب دے سکے اس خط میں ایک سوال تھا جو مجرع کے متعلق تھا اور ابن عباس سنگل تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ مجرع آسمان کا وہ دروازہ ہے جو ان دونوں کی حلبے فاصل ہے فاصل رکاوٹ کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں سے کچھ بھی نہ گزر سکے یہاں تک کہ حرارت بھی نہیں ٹمپریچر بھی نہیں اسی مجرع کے متعلق میں نے یہ بھی پڑھائے کہ یہ ایک جاندار لواب ہے یعنی آسان الفاظ میں زندہ ہے اگرچہ مجھے اس روایت کی دوسری جگہ سے کوئی ویریفیکیشن نہیں مل سکی لیکن اگر یہ روایت صحیح ہے تو پہلا آسمان ایک ایسے پانی کا بنا ہوئے جو جاندار ہے زندہ ہے اس میں ایسے دروازے ہیں جن سے بغیر اجازت کی کوئی چیز نہیں بزر سکتی یہاں تک کہ ٹمپریچر بھی نہیں اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے جو سفید موتیوں کا بنا ہوئے ہیں اس کا نام اسفلون ہے بخاری اور سنن نسائی کی حدیث کے مطابق وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یاہیہ علیہ السلام رہتے ہیں اس کے اوپر تیسرے آسمان ہے جو قیدوم کہناتے ہیں اور وہ لوہ کا بنا ہوئے ہیں اس تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے ہیں اور کچھ روایات کے مطابق اس آسمان میں اسرائیل علیہ السلام کے ہونے کا بھی ذکر ہے جو ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اس کے اوپر چھوٹا آسمان ہے جو پیتل کا بنا ہوئے ہیں اور اس کا نام معونہ ہے اس چھوٹے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام رہتے ہیں اور وہی کس فائل نام کے ایک فرشتے کی بھی موجودگی کا ذکر ملتا ہے جو آنسوں کا فرشتہ کہناتا ہے پھر اس کے اوپر پانچویں آسمان جس کا نام رکا ہے اور وہ چاندی کا بنا ہوئے ہیں پانچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام رہتے ہیں اور جہنم کے داروں گا مالک کے بھی وہی ہونے کا ذکر ہے مالک جن کے زیر حکم بہت پوری سنار فرشتے ہیں جن کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے جنہیں زبانی یا کہہ کر بلایا گیا ہے فرشتوں کے متعلق میں آپ کو سیکنڈ شپٹر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کے اوپر چھڑا آسمان جو دپنا کہلاتا ہے یہ سونے اور سرخ پتھوں سے بنا ہوا آسمان ہے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں لیکن اس پہلے کہ میں آپ کو اس سے آگے میں بتاؤں میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سونے جیسا سونہرہ اور یاکوت جیسے سرخ پتھوں کا بنا ہوا آسمان ہے سورہ نجم کے مطابق یہاں ایک عظیم شان درخت ہے جس کی جڑے اسی چھڑے آسمان سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر ساتھ میں آسمان پر جاتے ہیں اس درخت کا نام صدرق المنتقہ ہے یہ بیری کا ایک درخت ہے جس کے پتے بڑے بڑے اور اس کے پھل مٹکوں جیسے ہیں اس درخت پر سونے سے بنے ہوئے پروانے اڑتے رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرانچ کی رات میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے حکم نے اس درخت کو اڑھا تو اس درخت کے رنگ ایسے بدلے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی کو نیان نہیں کر سکتے اور پھر اس کے اوپر ساتھوں آسمان ہیں جسے عریبہ کہتے ہیں جس کا ذکر اہل کتاب کے ہاں بھی ارابوت کے نام سے ملتا ہے یہ وہ آسمان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں یہ ایک ایسی روشنی سے بنا ہوا آسمان ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتا صدرت المتحا کی شاخیں اسی آسمان تک پہنچتی ہیں نیچے سے جو جاتا ہے وہ یہی روک لیا جاتا ہے اور اوپر سے جو آتا ہے وہ یہی سے مصدل کیا جاتا ہے لیکن اس سے اوپر کیا ہے؟ یہاں سے آگے ہمیں بہت مختاد ہو کر بول رہے ہیں اور آپ نے بہت احتیاط سے سن رہے ہیں اس سے اوپر آرش ہے جسے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں یہ آرش سرخ یاپوت کا بنا ہوا ہے اور اس آرش کے اوپر کرسی ہے اور یہ انسان سمیت تمام مخلوقات کے علم کی انتہا ہے کیونکہ اس سے اوپر آرش کا مالک ہے وہ اللہ رب العزت جس نے مجھے بنایا جس نے آپ کو بنایا ابھی تک میں نے جو کچھ بھی لکھا بولا اس سب کا مالک ہے اور آرش سے اوپر مطلق لکھنے سے خوف کے مارے بچیں محسوس کرتا ہوں اس آرش کے دائیں طرف لوہ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے اس لوہ محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا ہے اس کے سفید سرخ یاپوت کے دلے ہوئے ہیں اس کا کلم دور کا ہے اور اس میں ہونے والی لکھائی بھی نوری ہے اور آرش سے وابستہ ہے اور لوہ محفوظ وہ چیز ہیں جس میں تخلیق، رزق، زندگی، موت، عروج، زوال اور اللہ کا ہر حکم لکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اللہ چاہے وہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے اس کی جڑ دودھ جیسے سفید پتھر بھی بنی ہوئے ہیں اور اسے ایک فرشتہ گول میں لیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے دن میں تین سو ساٹھ محفوظہ دیکھتا ہے سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے کسی چٹیل سہران کو یہ گوٹھی پڑی ہوئی ہوگی ہے اور عرش کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے کسی چٹیل سہران کو یہ گوٹھی پڑی ہوگی ہے اب ذرا ایک منٹ کے لیے رکیں اور غور کریں کہ ابھی آپ نے کیا سنا ہے کیا آپ کا دماغ ان غصتوں کو ان ایکسپینشلز کو سمجھ سکتا ہے کیا میں آپ کو یہ عظمتیں سمجھا سکتا ہوں؟ کبھی نہیں کسی مخلوق کے لیے یہ ممکن ہے ہی نہیں It's impossible آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ دنیا کے تقریباً سمی کلچرز میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کسی بہت بڑی طاقت نے چند الفاظ سے بھی تھی لیکن کوئی کلچر یہ نہیں بتا پایا تھا کہ وہ الفاظ کون سے تھے ایونکہ تھیوریڈیکل فیزکس میں بھی ایک تھیوری ہے کہ آسمان اور زمین بننے سے پہلے بہت سی کائنات میں مختلف قوتوں کے درمیان تیر رہی یہ مثلا فورس و گریوٹی ملے رہی ہے اور ہر چند خرب سال بعد ان فورسز میں ٹکراؤ ہوتا ہے ایک بگ بینگ پہنا ہوتا ہے اب اس ٹکراؤ کی وجہ یا تو ناقابلت صغور حد تک طاقتور کشش سکل و گریوٹی ملے رہی ہے یا پھر بقول اس تھیوری کے فورس جس ان ناؤنڈ ٹو آس اب مجھے نہیں پتا کہ ان آخری الفاظیں آپ کو کیا سمجھائیے لیکن جب میں یہ الفاظ اس چپٹر میں لکھ رہا تھا تو میرے چہرے پر ضرور مسکرات آگئی تھی کیونکہ مجھے قرآن پاک میں اس عظیم و شان قوت کا سکر کم سے کم سات مختلفہ ملے رہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا صرف یہ کہتے ناقابی ہوتا ہے کہ ہو جائے بس وہ ہو جائے اس کائنات کی تخلیق اور اس میں چھپے راز جاننا انسان کے سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک دخواب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اونٹنی کو دروازے پر ہی بان لیا اب وہاں یمن کے کچھ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہوئے تھے اور عمران بن حسین نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنایا کہ یا رسول اللہ ہواب سے اس کائنات کی تخلیق کا حال سننے آئے ہیں عمران صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ عزل سے موجود تھا اس کے سوا کوئی بھی شہنہ تھی جس کا عرش مانی کر تھا اس نے ہر چیز کو لوحے محفوظ میں لکھ لیا اور پھر آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتا رہے تھے کہ کسی نے عمران بن حسین کو آواز دے کے کہا کہ حسین تمہاری اٹھنی بھاگ گئی ہے اور عمران بن حسین یہ سنتے ہی دوئے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھنی دونٹ سہرام ایک جگہ میں پہنچ چکی ہے اور اس واقعے کے بعد عمران بن حسین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا دل بہت پچھتا ہے کہ کاش میں اس وقت اس اٹھنی کو بھاگ ہی جانے لیتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری بات سن لیتا اور سچکنگ تو یہ حدیث پڑھ کر میرے دل میں بھی شدید خواہش پڑھائیں کہ کاش وہ اٹھنی کو سب نہ بھاگ بھی اور عمران بن حسین یہ حدیث سن کر ہم تک پچھا دیتے خدا جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزن کتنے رازوں پر سے پردہ اٹھانا تھا ٹھیک ویسا ہی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے ان پر اسرار شخصیت سے ملاقات اور ان کے سامنے صبر نہ کر سکنے والے واقعے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پر کاش وہ صبر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کی مزید واقعات ہوتا تھا آج کا یہ چپٹر ہمارے سفر کی ایک شروعات تھی جس کے بعد میں آپ کو مزید چپٹرز بھی سنجھاؤں گا جن کے اندر ہم قرآن، حدیث اور سائنس سے گائیڈنس لیتے ہوئے اس کائنات کے رازوں کو اسپور کریں جزا کریں